اہلِ اسلام کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اللہ سے اگر محبت ہو اگر اللہ سے تعلق ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سی ملاقات کی قوی امید ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیرت کو محسوس کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضوی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسی اپنی مدہ سب سے زیادہ پسند ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقی معنوں میں تعریف حمد و سنہ کا مستعق ہے اور وہی حقیقی مستعق ہے اور اسے اپنی مدہ اپنی حمد سب سے زیادہ پسند ہے مدہ نفسہ من اجل ذالک مدہ نفسہ اسی لئے تو اس نے اپنی تعریف کی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف الفاظ میں اپنی تعریف فرمائی اپنی حمد خود بیان کی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت رب العالمین کو ہے سب سے زیادہ غیور ذات رب العالمین کی ذات ہے من اجل ذالک حرم الفواحش اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اسی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے فواحش کو فہشکاری کو حرام قرار دیا رب العالمین نے ایک انسان ہے اس کی اپنی غیرت ہوتی ہے اس کی عزت نفس کا وہ خیال کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں وہ ہوتی غیور ہوتا ہے اپنے ذات اور اپنے ذاتیات اپنے اہل خانہ اور اس کے جو دیگر لوازمات اس کی جو اپنی چیزیں ہیں اس سے متعلق بہت ہی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اپنی انا کا وہ لحاظ کرتا ہے رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جسے سب سے زیادہ اپنی غیرت کا احساس اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غیور ذات ہے اسی لئے من اجل ذالک حرم الفواحش اللہ تعالی غیور ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بنیاد پر فواحش کو حرام قرار دیا ہے اگر کوئی فہشکاری کرتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کی غیرت کا اس نے لحاظ نہیں کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے